آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی کوئی نئی حکومت جب اقتدار کی باگ دوڑ سمھالتی ہے تو عوام کے دلوں میں نئی امیدوں کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے یہ امیدیں کبھی کبھی آسمان سے بھی اونچی ہو جاتی ہیں عوام کو توقع ہوتی ہے کہ نئی حکومت ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئے گی مگر اس ملک میں گنگا جمنا اور سندھو سبھی الٹی بہ رہی ہیں اداروں کا سیاست سے دور رہنا بجا ہے حق ہے مگر یہ کونسا نظریہ ہے کہ ادارے آپ کی سپورٹ کر رہے ہوں تو وہ سیاست کیا اس ملک کی معیشت معاشرت اور طرز طریقت سب کچھ ہی چلا سکتے ہیں آج ہی خبریں یہ ہیں کہ ملکی وہ پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے اس کو بین لگانے کے لیے کوئی بڑی وجہ ڈھونڈی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کا رہنمان نصار کھوڑو نے کہا کہ پی ٹی آی کا مقدمہ آرمی کی کوٹس میں چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس بات پر سوچ جا سکتا ہے کیا کہنا تھا ان کا آئی آپ کو بھی سنواتے ہیں پابندی لگانے کا اور آٹیکل چھوے لگانے کا دیکھیں میری نظر میں نو مئی کا کیس چل رہا ہے شاید ملٹری کوٹس میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے اگر فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان کے خلاف تو وہ بھی ایک سٹیپ فارورڈ ہے بین لگانے کے لیے اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے میں اس ووٹر کی اہمیت کہاں گئی جو ملک کے کونے کونے میں پایا جاتا ہے ایک ایسا نظریہ جو آدھے پاکستان نے اپنایا ہوا ہے اس کی حیثیت کیا رہی وہ جنواز شریف کہتے تھے کہ ووٹ کی توقیر وہ توقیر کہاں گئی ذرا آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ میاں صاحب کیا کہتے تھے ماضی میں اور پھر ووٹ کے جو میں نے جو کہہ رہا ہوں کہ جو ووٹ کا جو سینکٹیٹی ہے وہ تو اس کو پھاڑا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی اور قوم کے مو پہ دے مارا یہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں نہیں آپ بتائیے نا میں اس طرح سے پہلے ایک سوال کا جواب پہلے واضح ہو جائے اس طرح سے ملک چلتے ہیں اس طرح سے قومیں بنتی ہیں اس طرح سے کیا آپ اپنا ترقی کر سکیں گے کبھی یعنی اس لیے تو ہم آگے جا اس طرح سے ملک چلتے ہیں کیا اس طرح سے قومیں بنتی ہیں یہ میاں محمد نواز شریف کہتے تھے اسی سب پر بات ہوگی جی اور اس وقت موجودہ صورتحال پر میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سینٹر ایفان سے دیکھی ہیں مسلمی قنون سے پہلے سینئر سیزن پولیٹیشن ہیں اور میاں صاحب کے کلوز لوگوں میں سمجھے جانے جاتے ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کر ہو کیا رہا ہے اور خومت اس سارے سلسلے میں اب کیا سوچ رہی ہے بہت شکریہ سینٹر ایفان صدیقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سر پاکستان طریقہ انصاف کو بین کرنے کا معاملہ کل کی جو پیشرفت ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ماضی میں جو اتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آج مقصود نشطوں کے کیس کے لیے مسلمری قنون کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی سپریم کورٹ میں رضاستانی کی اپیل دائر کر دی ہے اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پوچھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے کیونکہ ایک روز قبل یہ خبر تھی کہ وفا کی کابینہ کا اجلاس بلائے جانا تھا اور حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ بین لگا دیا جائے پاکستان طریقہ انصاف پر اس کے لیے یعنی کہ مرضی معلوم کر لی جاتی لیکن پھر وہ موقع رو گیا اب اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کیا فیصلہ کرے گی جی میں بہت شکریہ ریدا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف بیانات بھی سنائے اور اپنا تذہر بھی پیش کیا معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس میں حکومت اچھتی اور پہ الزان درمے کے بجائے بہتر ہوگا کہ جس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے وہ اپنے داخلی گریبان میں مو ڈالے اور پاکستان کی جو تاریخ ہے جو سیونٹی سیونن یرز کے چلی گئی ہے اس تاریخ کے اندر کیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے وہ کچھ کیا ہے جو تحریک انصاف نے کیا سو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی جماعت کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ وہ سیاسی جماعت ہے اب سیاسی جماعت کیا ہے ہمارے آئین کا آرٹیکل سیونٹین اے اس کی پوری وضاحت کرتا ہے اگر تو وہ اس کے دائرہ اکار کے اندر آتی ہے تو وہ سیاسی جماعت ہے اگر وہ اس کے اندر نہیں آتی تو وہ کوئی بھی جتھا ہے کوئی بھی گروہ ہے لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اب وہ تین چار شرائط آئے یہ آئین کی بات کر رہا ہوں کارون کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں آئین کہتا ہے جی کہ وہ انٹیگریٹی آف تی کنٹری کے خلاف کچھ نہیں کر رہی سوبرینٹی آف تی کنٹری کے خلاف کچھ نہیں کر رہی پبلک آرڈر کے خلاف کچھ نہیں کر رہی موریلیٹی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی یہ شرائط ہیں جو آئیت کرتا ہے اب پیٹی آئی کا جو رول ہے صرف باقی کو چھوڑ دیں آگے کو بھی چھوڑ دیں پیچھے کو بھی چھوڑ دیں نائنٹھ میں کو لے لیں کیا یہ انٹیگریٹی اف تی کنٹری سوبرینٹی اف تی کنٹری پبلک آرڈر موریلیٹی اس زمرے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے سو بسم اللہ وہ پولٹیکل پارٹی ہے اور پولٹیکل پارٹی رہے اگر وہ زمرے میں نہیں آتی اگر کور کمانڈر کا گھر جلانے والا اگر جیس کی پہ حملہ کرنے والا اگر کسی ایت بیس میں جا کے تیارے جلانے والا انٹیگریٹی سوبرینٹی کے تائرے سے نکل جاتا ہے تو یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے یہ تو یہ آئین کہہ رہا ہے نا آئین کی روح سے آپ کو دیکھتا ہوگا باقی رہا یہ کہ کوئی حکومت کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگا ہے نہیں سکتی آئین اختیار ہی نہیں دیتا آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک ریفرنس بنا کے بے سکتی ہے سپریم کورٹ کو اور فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے ماضی میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جماعت اسلامی پہ لگی نیشنل ومی پارٹی پہ لگی عدالتوں میں گئے کبھی بری ہو گئے کبھی کنفرم ہو گئی وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ جسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے نہیں پر پابندی لگنی چاہیے پر پابندی لگنی چاہیے اور وہ میں نے نہیں کرنا وہ رضا نے بھی نہیں کرنا وہ کرنا ہے آئین آئین کی کتاب پھول کے دیکھیں اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کا جو الیکشن ایکس دو آزار پترہ کا ہے وہ کیا شرائط آئیت کرتا ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی پولٹیکل پارٹی کو اپنا کام کرنے کا حق ہے اگر وہ اس دائرے سے نکل جاتی ہے کہ اس میں نہ آپ کو برا ماننا چاہیے نہ مجھے برا ماننا چاہیے ہم سب کو irrespective of the fact کہ اس میں ووٹ لیے یا نہیں لیے فیکت یہ ہے کہ ہر ایک کو آئین کی تہمانے پر ماتنا ہوگا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر federal government کو فیصلہ چلتی ہے تو لیا اس کو جانتے بھی اور وہی عرصے آخر ہوگا سر بہت اچھی آپ نے article 17 کی تشریفی بتائی اور بیان بھی کی definition integrity sovereignty public order morality سر ایک چھوٹا سا سوال ہے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے زیادہ دونی مازی میں کیا مسلم لیگ نون کو ڈان لیکس پر اس قسم کے سوالات کا سامنا نہیں تھا کیا مسلم لیگ نون کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات پر نواز شریف صاحب کو اس قسم کے سوالات کا سامنا نہیں تھا اور یہی چار چیزیں اس وقت discuss نہیں ہو رہی تھی میرا خیال تھا کہ آپ کو بہت اچھا موازنہ کریں گی لیکن یہ تو بہت ہی میرے خیال میں بلکل ہی کوئی parallel نہیں ہے کسی جماعت کے بارے میں اس قسم کے اس وقت نہیں تھا مطلب آپ کو سوالات کا سامنا میں بتا رہا ہوں کسی جماعت کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہمیں اس پر کوئی ساتھ نہیں ہے ہم اب بھی چاہتے ہیں یہ میرے سوالات نہیں تھے اس وقت بھی وہ سب میں نہیں کہہ رہی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کہہ رہا تھا اور آپ لوگ کے سارے سوٹس اس وقت کے بھی موجود ہیں نواز شریف صاحب کے وقتن فا وقتن سارے بیانات موجود ہیں نا اچھا چلیں ہمارے بیانات کو ہمارے بیانات کو مسلم نون کے تمام لیڈروں کے بیانات کو ایک طرف کر لیں جی اس لوگ کے اوپر حملے کو ایک طرف کر لیں کیا یہ پرابر ہیں ہمارا اگر ایک نکتہ نظر آئے ہماری ایک فلسپی ہے ہمارا ایک طرز حکمارانی ہے دان لیکس میں خود جواں ہوں میری دس ملاقاتیں باجوا صاحب سے ہوئی ہیں دیس ملاقاتیں میری پرائیم نسٹر سے ہوئی ہیں آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتی ہیں کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم قدار ہوگئے وہ ایک خبر کی وہ خبر لگی ہے اس خبر کے معاقصہ جس نے ملکتہ بغض لیا ہے اور آر پکا چلا ہے کہ وہ وہی تھا جو بیٹے سے تنخانہ لینے سے یا آٹھا گنڈے سے ہلیں والی بات تو آپ بتائیں آئی سو مقامات کے حملے ایک طرف ہیں آپ کراچی کوئٹہ میں نکلتے ہیں اور کوئٹہ چاونی پر جا کے حملہ کرتے ہیں آج خان صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا جی اس کوئب کے سامنے پور امن کرو تو وہاں کوئٹہ میں کس نے کہا تھا یہ کورکمانڈر لاہور میں کس نے حملہ کرایا تھا اسکری تاور پر کس نے کرایا تھا میاں والی ایر بیس پہ کون گوزے تھے تیارے کس نے جلائے تھے چکدراج شاونی میں کیا ہوا تھا کلا بالا آثار میں کیا ہوا تھا آپ کو حقائق سے نظر دکھنی چاہیے دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غداری کے سارٹیفیکٹ آپ لوگوں کے لئے بھی اس وقت ہے اور یہ میرے نہیں یہ نواز شیف صاحب کے ریکارڈ کے سٹیٹمنٹ ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں غدار ڈیکلیئر کیا گیا ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بھارت کے یار ہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈان لیکس ہماری وجہ سے ہوا ہے وہ ساری چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا جی جی میں بھی کہہ رہا ہوں ہمیں غدار کا آ گیا ہے میں نے تو آج اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ مزفر غداری کا نہ صرف قرائداری کا غداری کا بھی کیس قائم ہو گا تھا اور یہ کیس پی ٹی آئی کے دور میں قائم ہو گا تھا خان صاحب کے دور میں قائم ہو گا تھا اور میرا جرم یہ تھا کہ میاں صاحب نے ایک تقیر کی تھی باہر سے لندن سے اور ہم لوگوں نے سنے چیزیں انہوں نے کہا تھا یہ تقیر سننا غداری کے گوہرن میں آج بھی وہ اپ آئی آر پڑھی ہو گئے ہمارے اوپر ڈی ام سید سے سوروردی سے فاطمہ جنا سے ہر ایک سے غداری کھلے بھلے بہت شمار لوگ ہیں بچ مجھے بتائیں کہ کسی ایک بھی یہ ہرپسیں کئی ہیں جو انہوں نے کی ہیں ڈی ام سید نے ایسا کیا ہے تیس سال اس نے قید قاتلی وہ جس دن مرائے نائنٹی ون کی عمر میں اس دن بھی قید تھا اس نے کبھی کہا ہے جا کہ حملے کرو سرٹی نائن یز غفار خان نے قید چاتلی اور جب وہ بابڑا پہ ہوا حملہ ہوا تھا خان ابدالکلیوں خان کے دور میں پولیس سے سارے چھ سو خدای خدمنگار مارے گئے تھے اور اس نے کہا تھا خبردار کو یہ سیار لے کے نکلے جو ہوا سو ہوا جہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیاقتباغ میں فائرنگ ہوئی اور غلی خان کے جلسہ بارہ لاشنگری تھی وہ اٹھا سے چکچا چلا گیا جیڈ اینی بڑی ڈیسٹنٹی جیڈ اینی بڑی ڈیسٹنٹی وات عمران خان اس دے نو پیرلیم اچھا بہتب میری ناکسل اکل کے لئے میں صرف ایک ان شاٹ یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کیونکہ آپ اس وقت حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں اس جمہوری پارٹی کے اس وقت پاکستان تحریکے انصاف ایک جمہوری پارٹی نہیں رہی ہے اور جو حملے ہوئے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے سارے حملے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے بائی ڈیسٹنٹی دیکھیں جی سزا آپ سے بہت پہلے مل جانے چاہیے تھی کسی کے جس کی آنچیں کھنی ہوئی ہیں جس میں وہ مناظر دیکھے ہیں خان صاحب نے اپورت کا آئے اگلے دن سپریم کورٹ کے بات کڑے ہوکے کہ اگر مجھے رینجلز گرفتار کریں گے تو میرے لوگ کہاں پر کوٹس کریں گے ظاہرے وہ فوجی مراقل سے کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی مجھے پکڑا جا تو یہی کچھ ہوگا آپ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ کسی اور نے کوئی خلائی مخلوق آئی ہے اور وہ کر کے چلی گئی ہے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں پڑی کا تعلق ہے پی ٹی آئی پہ یا نون پہ یا پیپلز پارٹی پہ کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنے چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہر پارٹی کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے آئین کے آرٹیکل پترہ پہ پورا اثرنا ہوگا اور اگر آپ اس آرٹیکل کو نافذ نہیں کرتے تو جو دہشدر تنظیمیں ہیں جن کو آپ نے بین کیا ہوا ہے ان کو بھی اجازت دیں کہ الیکشن لڑیں ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ ہے اب حکومت نے اپنا جو پیسلا تھا وہ موخر کیوں کیا ہے حکومت کیا اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ وہ جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے کورٹ میں لے جانے کی بنانے کی وہ کرے گی اور پھر ایک اور چیز کل جو ایک جوڈیشل انکوائری کی بات سامنے آئی ہے اس کیلئے فردر کیا حکومت سوچ رہی ہے اب کرنے کا دیکھیں اس میں ردہ جہاں پہ حکومت کا حصہ ہے میں پی ایم ایل این کا حصہ تو ضرور ہوں لیکن میں ڈائریکٹ حکومت کا حصہ نہیں ہوں نام اکابینہ کا حصہ ہوں لہذا مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہاں کس طرح کی تفصیلات کیا ہو رہی ہیں اصولی طور پر ٹھیک ہے ہم ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اس کے مشاورت سے عالم ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کے سارے پہلو دیکھتے ہیں چاہیے اور جیسا میں عرض کر رہا ہوں یہ جائزہ لینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ کیا سوبرینٹی انٹیگریٹی پبلک لا لا انڈ آرڈر اور موریلٹی یہ چار شرائط پر اگر پی ٹی آئی پورا اترتی ہے نو مائی کے باوجود نہیں اترتی ہے تو ہم نے نہیں تیہ کرنا سپریم کورٹ نے تیہ کرنا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے تیہ کرنا ہے بہت شکریہ سینٹر ایفان صدیقی ہم آئے ساتھ موجود تھے مسلمی قنون سے اور کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تیہ کرنا ہے حکومت جائزہ لے رہی ہے اور اس کے بعد اس ساری چیز اوپر آگے بڑھے گی ہاں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی